نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں زی ہندوستان آپ کے ساتھ میں ہوں روحیت رنجن جرم اور سیاست کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے تو سسٹم کی چور گلیوں سے کالی کمائی کا خزانہ کھڑا ہوتا ہے جسے سفید کرنے میں کئی سفید پوش بھی لگے ہوتے ہیں گینگسٹر وکاس دوبے کی کہانی بھی اس سے الگ نہیں ہے یوپی ایس ٹی ایف نے آپریشن خلاس کو انجام دیا اور اب ای ڈی آپریشن خلاس ٹو میں لگ چکی ہے ہر دن کی جانچ میں گینگسٹر وکاس دوبے کی وکاس کی کالی سمپتیوں کا سنسنی خیز خلاسہ ہو رہا ہے کئی چوکانے والے سچ بھی سامنے آ رہے ہیں وکاس دوبے کی فراری کے دوران کانپور میں بینا نمبر پلیٹ کی ملی تین آڈی کاروں نے سب کو چوکایا اور پولیس اس کے ذریعے کانپور کے کاروباری جائے واجپیئی تھا کہنچی تھی اسی جائے واجپیئی کے پاس سے ملی ہے گینگسٹر وکاس دوبے کے چھپے ہوئے خزانے کی چاہیتھا جائے واجپیئی ان سفید پوش چہروں میں ایک ہے جسے گینگسٹر وکاس دوبے نے اپنی کالی کمائی کے انویسٹمنٹ کا زمہ سونپ رکھا تھا اور جائے واجپیئی بہت صفائی سے سالوں سے اسے انجام دے رہا تھا سسٹم کی آنکھوں میں دھول جھوکنے سے لے کر نیتاؤں افسروں کی ملی بھگت تک کی ذمہ داری جائے کے ذمہ ہی تھی جی ہندوستان کے ہاتھ لگے اسکلوسیو ڈاکومنٹس میں یہ صاف ہے کہ یہ دونوں کس طرح سے کالے دھن کا اپیوک کیا کرتے تھے اس کا سب سے بہت قریبی فائنینسیل سٹلر جائے واجپیئی کس طرح سے وکاس دوبے کے کالے دھن کو کھپاتا تھا گینگسٹر وکاس دوبے کے کالے خزانے پر شکنجہ کسنے کے لیے ایڈی کی جانچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے نئے نئے سنسنی کےز کھلا سے ہو رہی ہے اسی کڑی میں اب سامنے آئی ہے اگست 2017 کی وہ جانچ ریپورٹ جسے ایڈوکیٹ سورپ بھدوریا کے سنسنی کےز کھلا سے کے بعد کانپور کے دی ایم نے انجام دیا تھا اس جانچ ریپورٹ میں گینگسٹر وکاس دوبے اور جائے واجپیئی کے آپرادی گڑھ جوڑ کا پورا کچھا چٹھا کھل کر سامنے آ گیا تھا اس جانچ ریپورٹ میں سوال اٹھائے گئے تھے کہ پانچ ہزار روپیے کی نوکری کرنے والا شخص کیسے کچھ سالوں میں ایک ہی شہر میں 27 کروڑ سے زیادہ کی سمپتی خرید سکتا ہے کیا بینا کسی آپرادی گڑھ جوڑ کے یہ ممکن ہے یہ معاملہ اس لیے سنسنی خیز تھا کیونکہ جائے واجپیئی کے پتا پنکچر کے دکان لگا دے تھی اور سال دوہزار پانچ چھے تک خود جائے واجپیئی ایک پرنٹنگ پریس میں سکرین دھونے کا کام کرتا تھا اسے پانچ ہزار روپے کی تن خواہ ملا کرتی تھی جبکہ جائے کا بھائی رجائے گھر کے باہر ہی پان کے دکان کرتا تھا اگست دوہزار سترہ کی اس جانچ رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ جائے واجپیئی جن آٹھ سمپتیوں کے بارے میں پتا چلا ہے ان کا سرکاری مولی آنکن کرا کر انکم ٹیکس ویباق سے اس کی جانچ کرائی جائے اب سوال یہ ہے کہ پھر آکھر جانچ کیوں نہیں کرائی گئی آکشن کیوں نہیں لے آ گیا آکھر کس نے اس میں بادہ ہٹکائی آپ کو بتا دی کہ اگست دوہزار سترہ میں آئی اس جانچ رپورٹ میں جائے واجپیئی کے ان زمینی سمپتی کا بیورہ تھا جو پچھلے پانچ سالوں میں خریدے گئے تھے یعنی سال دوہزار بارہ سے دوہزار سولہ تک کی سمپتیوں جس سے جائے واجپیئی نے گینگسٹر وکاس دوبے کی کالی کمائی سے خریدا تھا اب آپریشن خلاص کے بعد ایڈی نے جائے واجپیئی اور گینگسٹر وکاس دوبے کی لنک کی پرتیں کھولنی شروع کی ہیں تو ان آٹھ سمپتیوں سے جوڑی سنسنی خیز جانگاریاں سامنے آ رہی ہیں مثلا سال دوہزار بارہ میں کانپور کے نظیر آباد کے برمہ نگر علاقے میں پلوٹ نمبر 107 بٹی 300 پر بنے دو مکانوں کو 3 لاکھ روپیے اور 6 لاکھ روپیے میں خریدا دکھایا گیا تھا جبکہ دونوں مکان 3 3 کروڑ روپیے کے تھے یعنی دونوں سمپتی 6 کروڑ روپیے کی اور 9 لاکھ روپیے میں دکھائی خرید اسی طرح سال دوہزار تیرہ میں کانپور کے نظیر آباد کے برمہ نگر علاقے میں ہی 111 بٹی 478 پر بنا مکان 15 لاکھ روپیے میں خریدا دکھایا گیا جبکہ اس کی بازار میں قیمت 4 کروڑ تھی سال دوہزار پندرہ میں برمہ نگر میں ہی خریدی گئی ایک اور سمپتی کا بیورہ ملا ہے یہ پلوٹ نمبر 107 بٹی 298 پر بنا مکان ہے اس کی خرید 35 لاکھ روپیے دکھائی گئی ہے جبکہ 3 کروڑ کا مکان ہے کانپور کے نظیر آباد کے ہرش نگر میں بھی سال دوہزار پندرہ میں پلوٹ نمبر 111 بٹی 488 پر بنا مکان مہج 16 لاکھ روپیے میں خریدا دکھایا گیا جبکہ اس کی بازار قیمت 5 کروڑ روپیے ہے اسی طرح کانپور کے آرے نگر میں ایک مکان 5 کروڑ میں خریدا دکھایا گیا ہے اس میں کیا دھاندلی کی گئی ہے اس کی جانچ جاری ہے کانپور کے پن کی علاقے میں بھی دو کروڑ کے ایک دوپلیکس کا کاغذ بنا مد ہوا ہے کاروڑوں کے مکان کو خرید کر اسے چند لاکھ کا دکھانا زہر سی بات ہے اسے سٹامٹ ڈیوٹی کی چوری کر سرکاری سمپتی کو ایک بڑی چپت لگائی جاتی تھی اور یہ افسروں کی ملی بھگت اور راجنیتک سپورٹ کے بنا سم ہو نہیں تھا گینگسٹر وکاس کے قریبی جائیواج بے کے خلاف یہ پہلی جانچ ریپورٹ نہیں تھی اگست 2017 میں کانپور کے ڈی ایم کی ریپورٹ کے چھے مہینے بعد 21 مارچ 2018 کو کانپور سے لگے کن نوچ کے ایس پی نے بھی اپنی جانچ ریپورٹ دی تھی اس ریپورٹ کے مطابق کانپور پولیس قدم قدم پر گینگسٹر وکاس دوپے کے قریبی جائیواج بے اور اس کے بھائی رجائی کانت واجبے کے اشارے پر ناجتی دکھتی ہے سوطروں سے ملی جانکاری کے مطابق کانپور کے برہنگر کا رہنے والا جائیواج بے کی گینگسٹر وکاس دوپے سے ملاقات سال 2008 میں پرنٹنگ پریس میں نوکری کے دوران ہوئی اور اگلی تین سالوں میں دونوں قریبی دوست بن گئے گینگسٹر وکاس دوپے کے اشارے پر جائیواج بے کی ویوازت زمینوں کی خرید پر اوکر کرنے کے ساتھ ہی کئی طرح کیاوائے دھندوں میں لگ گیا اور پولیس پرشاسن کی آلہ افسروں کو سٹ کرنے کا ذمہ بھی بخوبی نیبھانے لگا آپ جان کر چونک جائیں گے کہ سٹی ایف سے ہٹائے گئے افسر انانت دیو تیواری نے کانپور کا ایس ایس پی رہتے ہوئے کانپور شہر کے جن دس سمبرانت لوگوں کی لسٹ بنوائی تھی اس میں جائیواج بےی کا نام بھی شامل تھا انانت دیو تیواری کے ساتھ جائیواج بےی کے سممندھ کتنے گہرے رہی ہیں اس کی تصدیق سوشل میڈیا پر وائرل تصویریں بھی کرتی ہیں ایس پی کننوچ کی جانچ میں یہ بھی خلاصہ ہوا تھا کہ جائیواج بےی اپنے کبزے والی گھر پولیس کرمیوں کو رہنے کے لیے دیا کرتا تھا پولیس پرشاسن کو مینج کرنے کی اپنی شمتہ پر جائیواج بےی کو اتنا بھروسہ تھا کہ وہ ہتھیاروں کے لائسنس رد کروانی انہیں ری ایشیو کروانے کی خیل میں جھوٹا تھا وکاس دوبے کے زپت ہتھیار کا لائسنس دوبارہ اس کے نام سے ایشیو ہونا اسی کی مثال تھا گینگسٹر وکاس دوبے کی ہنک کا استعمال جائیواج بےی کانپور وکاس پراتھی کرنسی سیل مکانوں پر کبزے کے لیے بھی کرتا تھا وہ ایسے مکانوں کی سرکاری سیل توڑ کر ان میں عوید نرمان کرویا کرتا تھا گینگسٹر وکاس دوبے اور ساتھی ساتھ جے واجبائی کے اس اپرادی گٹ جوڑ کو لے کر تدکالین اے ایس پی یعنی کی کیسی گوسوامی نے آواز بھی اٹھائی تھی اور اس وقت تھانہ نظیر آباد اور ساتھی ساتھ تھانہ بجریہ کے جو اس وقت پولس کرمی تھے انہوں نے بھی جانچ کر اس پر کارروائی کی سفارش کی تھی بات یہ ہے کہ آخر اس سفارش کا ہوا کیا کیا ایکشن اس پر لیا گیا اس پر پولس والوں کا جواب دینا ہوگا سال 2017 میں گینگسٹر وکاس دوبے ویدھائک بننے کے سپنے دیکھنے لگا تھا اس کے ویدھائک بننے کا مطلب تھا ستھا کہ اس دائرے میں آ جانا جہاں سے اپنے خلاف آپ رادک ماملوں میں چل رہی جانچ کو راجنیتک رسوک کے دم پر روکا جا سکتا تھا گینگسٹر وکاس دوبے کیسی ارادے کو بھاپتے ہوئے 2017 کے ویدھان سواجناؤں سے پہلی ایڈوکیٹ سورب بھدوریا نے اس کے دائیں ہاتھ جے واجپے کے خلاف جانچ کی ارزی کانپور کمیشنر کے پاس لگائی ایڈوکیٹ سورب بھدوریا تب بی جے پی سے ویدھان سبا ٹکٹ پانی کی کوشش میں لگی اور رجے واجپے کے خلاف شکایتی ارزی میں یہ ہی بتایا تھا کہ گینگسٹر وکاس دوبے کی ہنک پر یہ دونوں بھائی بینا کمرشل لائسنس والے اسلحہ دھاریوں کے ساتھ چوری کی گاڑی میں گھومتے ہیں اور تسکری کرتے ہیں اور اپنے ساتھ فرضی گنر بھی رکھتے ہیں پولیس جانچ میں یہ بات صحیح پائی گئی لیکن ویڈم بنا دیکھیں نہ تو وہ پسٹل ملی اور نہ ہی چوری کی وہ گاڑی کہا تو یہ جاتا ہے کہ جو پولیس کے مخبیر ہیں خود انہی کے ساتھ ہی انہوں نے وکاس دوبے کو اس وابت جانکاری دے دی کہ اس کے خلاف جانچ شروع ہونے والی ہے اور تب ہی کا وہ سمیں ہے جب اس نے اس چوری کی گاڑی اور اس پسٹل کو ٹھیکانے لگانے کو کہہ دیا وکاس دوبے اور اس کی گرگوں کو لے کر ایڈی سمیت سرکاری مشینری کی جانچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے وہ تمام کچھے چٹھے کھلتے جا رہی ہیں جنہیں گینگسٹر نے اپنے رسوح کا استعمال کر دفن کر دیا تھا وکاس دوبے کی فراری کے بعد جب پولیس نے اس کے گھر پر چھاپے ماری کی تھی تو اس کی کئی سمپتیوں کے دستاویز پولیس کے ہاتھ لگے تھے اور وکاس دوبے نے اپنے کالی کمائی کو چھپانے کے لیے اپنے کئی رشتداروں کا بھی استعمال کیا تھا اور ان کو مہرا بنایا تھا اور ان کے نام پر بھی پروپرٹی خریدی تھی گینگسٹر وکاس دوبے کے انکاؤنٹر کے بعد پولیس اور زیلا فرشاسن لگاتار اب وکاس کی عویت سمپتی کے ساتھ ساتھ ان یہ ماملوں کی جانچ مجھوٹی ہے ایس آئی ٹی کی ٹیم بھی بکرو گاؤں کہنچ کر وکاس کی عویت سمپتی کا پتہ لگا رہی ہے وکاس دوبے اور اس کی کالی کمائی کا انویسٹمنٹ کرنے والے اس کے سہیوگیوں کے بیچ بینک لین دین کی پوری ڈیٹیل کے ٹھوس ثبوت اب مل چکے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اب تک انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی جبکہ اتر پردیش میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا بینامی ونگ کا برانچ کیول کانپور میں ہے یوگی سرکار کے ستہ میں آنے کے بعد وکاس دوبے اپنی کالی کمائی کو دیش کی باہر دوبائی سنگاپور میں انویسٹ کر رہا تھا اس کا خلاصہ ایک دن پہلے ہی ہو چکا ہے وہ جائے واجبائی کے ساتھ کئی بار ویدیش یاترہ بھی کر چکا تھا سہر ہے جائے واجبائی پر شکنجے کے ساتھ وکاس دوبے کے چھپے خزانے کی جابی پولس کے ہاتھ آ چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے گینکشتر کے کالی کمائی کے کتنے تہخانیں کھل پاتے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا ویسے وکاس دوبے نے پہلے کانپور کی سردھو تک اپنی دہشت فیلائے پھر یہی دہشت اس کی کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ بنی اس دہشت کے دم پر اس نے اپنی کالی کمائی کا سمراج کھڑا کر دیا اور ڈان کی کمائی کے کئی طریقے بھی تھے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نے کیسے بنائی باون سو کر روپے کی یہ سمپت تھی ذرایم کی دنیا میں کانپور کا ڈان پیسوں میں کھیل رہا تھا اس نے کمائی کے اتنے سادھن تیار کر لیے تھی کہ ڈان پر دن رات پیسوں کی برسات ہو رہی تھی اس کی اکوت کمائی کا اندازہ بس اسی بات سے لگا لیجیے اس نے کچھ ہی سالوں میں عربوں خرموں کی سمپتی کھڑی کر لی تھی آج ہم آپ کو ڈان کی کالی کمائی کا وہ ہر ایک طریقہ بتائیں گے جس سے اس نے دیش ویدیش میں باون سو کروڑ کی سمپتی بنانے بکاس دوبے کی کالی کمائی کا جڑیہ کئی طریقوں سے چلتا تھا لیکن سب سے اہم وہ سات طریقے تھے جس سے وہ اپنا کالا سامراج یہ تیار کرنے میں سفل رہا اپنے خوف کے دم پر دہشت کے دم پر اور کالی کمائی کے انہی جڑیوں کے جڑیے بکاس دوبے نے کروڑوں کی کمائی کی مانا تو یہ جاتا ہے کہ مہینوں میں اور سالوں میں اس کی کمائی اتنی تھی جس کا لیکھا جوکھا کسی کے پاس نہیں تھا بکاس دوبے ہر طرح سے پیسے کمانے کی کوشش کرتا تھا اسی کوشش میں اس نے کمائی کی ساتھ ہچوک ساتھن تیار کر لیے تھے وکاس جانتا تھا کہ کیش رکھنا اس کے لیے اتنا فائدے مند نہیں ہے جتنا کی کیش کو اچل سمپتی میں انویسٹ کرنا اسی لیے اس نے کانپور سے لگناو تک اور بینککوک سے دوبائی تک مہنگی پروپرٹیز میں پیسے لگا رکھے تھے وکاس دوبے نے اپنی دبنگئی کے بل پر جمینوں پر کبجہ کرنا شروع کر دیا اکیلے کانپور میں وکاس دوبے کے تیس پلات اور ڈھائی سو بگھا سے بھی زیادہ جمین بتائی جا رہی ہے بندوک کے دم پر وکاس دوبے نے کانپور میں زمین کبضی کا دھندہ شروع کیا وہ اپنے رسوک اور خوف کے دم پر خالی زمینوں اور پلوٹ پر اپنا کبضہ جمع لیتا تھا وہ زمین کے مالکوں کو ڈرا تھمکا کر یا پھر اونے پونے داموں میں ان کی زمین اپنے کسی خاص رشتدار کے نام کرا لیتا تھا وکاس اتنا شاہتر تھا کہ اس نے کبھی بھی کوئی سمپتی اپنے نام نہیں کرائی اس کی زیادہ تر سمپتی اس کی پتنی کے نام ہے وکاس کے پریوار والوں کے نام قریب دھائی سو بگھا زمین ہے یہ زمینیں چوبے پور بلہور شیولی اور بٹھور میں ہیں لکھناؤ کے اندیرہ نگر میں کئی آلیشان مکان ہیں کلیان پور کے مکڑی کھیڑا میں کئی سمپتیاں ہیں اور ان زمینوں کی قیمت پچاس کروڑ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے جب یہ گھٹنا ہوئی اس کے بات سے ہی اس کی پتنی اور بچے یہاں سے گائب تھے گھر کی جاچ کی جا رہی ہے پولیس نے اس گھر کو سیل کر رکھا ہے ایڈی بھی اس گھر کو لے کر کئی سوال کھڑے کی ہیں ایک کروڑ کے لگ بھگ اس گھر کی قیمت بتائی جا رہی ہے جمین کے قبضوں کے نام پر بکاس دوبے کی نظر ان زمینوں پر ہوتی تھی جو بیوادی تھو ایسے زمینوں پر اپنے گھرگوں کے جڑیے وہ نہ صرف قبضہ کرتا تھا بلکہ اس کے عوض میں وصول کرتا تھا موٹی رکم کانپور شہر کانپور دیہات اور راجدھانی لکناؤ میں وکاس دوبے اپنی کنڈائی کے دم پر بیوادیت زمینوں کو خالی کرانے کے لیے چرچیت تھا اس کے پاس خود لوگ بیوادیت زمین خالی کرانے کا آفر لکھر آتے تھی اس کے علاوہ وہ خود بھی بیوادیت زمین کا پتہ لگا کر دو پکشوں میں یک ایک پکش کو زمین خالی کرانے کا آفر دیتا تھا اور بدلے میں موٹا کمیشن لیتا تھا سال 1999 میں وکاس دوبے نے کانپور دیہات میں ایک سمپتی کو خالی کرانے کے لیے اندھا دھند فائرنگ بھی کی تھی اس بھندے میں وکاس کو سالانہ کرونوں کا منافع ہوتا تھا جرم کے آکاؤں کے لیے کمائی کا سب سے پسندیدہ جریہ ہے ٹھیکے داری اور ٹھیکے داری کے لیے جروری ہے سیاسی گھٹ جوڑ وکاس دوبے نے اسی سیاسی گھٹ جوڑ کے لیے راجنیتک گلیارے میں اپنی پیٹ بنائی اور سرکاری ٹھیکے اٹھا کر کرنے لگا موٹی کمائی اتر پردیش میں سرکاری ٹھیکوں میں اپرادیوں کا دب دبا نبے کے دشک سے رہا ہے لہٰذا زرائم کی دنیا میں اپنا دب دبا کائم کرنے کے بعد وکاس دوبے سرکاری ٹھیکوں کو حاصل کرنے میں جھٹ گیا اس کے لیے اس نے پہلے راجنیتی میں اپنی پیٹ بنائی سوبے میں جس دل کی ستہ ہوتی تھی وکاس اس دل میں شامل ہو جاتا تھا وہ پارٹی کے رسوکھدار نیتاؤں سے نزدیک کی پڑھا تھا اور ان کی مدد سے سرکاری ٹھیکا حاصل کرتا تھا زیادہ تر سرکاری ویبھاگوں میں وکاس نے اپنا دخل کر لیا تھا جن کی مدد سے وہ کئی لوگوں کو ٹھیکداری دلاتا تھا اس میں جتنی رقم کا ٹھیکا ہوتا تھا اس کا چالیس فیزدی دوبے کے پاس پہلے ہی پہنچا دیا جاتا تھا اب باگ اگر ٹریول ایجنسی کی کریں تو کانپور اور آس پاس کے علاقے میں جتنے بھی ٹریول ایجنسی تھے وہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہ تمام بکاس دوبے کے رحم و کرم سے چلتے تھے اور تمام ٹریول ایجنسی کے مالک بکاس کے دروار میں عدب کے ساتھ سر جھکاتے تھے اور جمع کرتے تھے لاکھوں کرونوں کی رنگداری تو یہ تھا کالی کمائی سے وکاس کا سامراج اور اس کے کالی خجانے کا سچ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں فورم واپس آ رہے ہیں